بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہمارے چینل شیعہ فگر پر خوش آمدید لا تنسوا هذا واعلموا ان حدیث غدیر خم حدیث غدیر خم هذا هو العمد المستقر الذي یمکن ان تكون من المهن الى اللحظ لم تسمع نوح عنه في مسجد سنی لا تسمع عن الحدیث لکلمة غدیر خم دی ممكن تعیش و تموت كسنی ناظرین اکرام تارک یوسف المصری یہ ایک سابق وہابی ہیں آپ حضرت ابوبکر حضرت عمر سمید دیگر خلفاء و صحابہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسول علیہ وسلم کے خلاف جرائم کا احساس کرنے کے بعد ایک راسخ و لقیدہ شیعہ مسلمان ہو گئے ہیں نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ دس سال سے زیادہ عرصے تک اولیل الباب مسجد نیو یا کمیر امریکہ کے رہنما ہونے کے ناتے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے سنیوں سے اپنے آپ کو بنیاد پرست نظریہ سے پاک کرنے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے اور خالص تعلیمات اسلام کی تبلیغ کے لیے وہابیت کو چھوڑ کر شیعہ عقیدہ قبول کیا آپ نے بروکلین امریکہ کے سنی علماء سے کہا کہ وہ اپنے تائیں اور دیگر مسلمانوں کو انتہا پسند نظریہ اور دوسرے مذہبی گروہوں کو دہشتگردی سے نجات دلیں اور امن و اخوا جیسے محول کو فروغ دیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جہاد کا غلط مفہوم لیا ہے اب ماننا پڑے گا کہ شیدت پسند مسلمان چلتے پھرتے ایٹم بم ہیں علمصری نے کہا کہ جب میں ہم مسلمان کہتا ہوں تو میرا مطلب ایک مسلمان نہیں ہے مگر یہ سچ ہے کہ مذہبی شعبے کے چلتے پھرتے مسلمان ٹائم بم ہیں ایک شیدت پسند گناہگار انسان اپنے گناہ بخشوانے کے لیے توبہ کے طور پر اس کا جو نظریہ ہے اور وہ یہ جو پہلا کام کرتا ہے وہ بم بناتا ہے اور اسے معصوم مسلم و غیر مسلم پر اپنے سمیت پھار کر جنت کا راستہ صاف کرتا ہے شیخ یوسیف المصری کہتے ہیں کہ یہ سچ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے انہوں نے متاسب علماء پر الزام لگایا کہ وہ قرآن کے حقیقی پیغام کو ہائی جیک کر رہے ہیں اور مغربی ثقافت سے مطاقت نہ رکھنے والے اسلام کے انتہائی ساخت و بیانک ورجن کو پیچھ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام اس طرح کے رویہ کو کنڈم کرتا ہے اسلام اخوت بھائی چارے اور انسانیت کی قدر و تعظیم کا حکم دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں مسلمانوں کے گھٹیا اور حقیق طرز عمل پر شرمندہ ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ اسلام میں شامل ہوں جبکہ تم ان سے نفرت کرتے ہو اور دین رات ان پر لانت بھیجتے ہو بھلا اس طرح یہ کیسے ممکن ہے بروپلے نیو یارک میں مسجد الباب کے مبلغ اور امام شیخ تارک یوسف المصری کہتے ہیں کہ مصر میں مجھے یہ کہنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں شیعہ ہوں کیونکہ شیعہ کو مسلمان نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ شیعہ ان ویشیوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے عقید کو چھپاتے ہیں کیا تم نے کبھی کوئی شیعہ عالم دیکھا ہے جو سنی ہو گیا ہو سنی شیعہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ صبر و تحمل اور اپنے کردار سے ایسا کرانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور مجھ جیسے روشن خیال اور سچائی پسند اہل سنت شیعہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام کی دروس تعلیمات اور امن و محبت کی جھلک شیعوں میں نظر آتی ہے یہ قوم اخوت و قدر انسانیت کو فوقیت دیتی ہے آری بلیڈوں تلواروں سے گردنیں نہیں کٹتے بموں سے حملہ نہیں کرتے بلکہ شیعہ قوم پر اس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں تکفیری جرم کے جواب میں کہا انسان خود کو دماغے سے اڑانے کے اس مرلے تک کیسے پہنچ جاتا ہے ایک مسجد کے اندر درجنوں لوگوں کو قتل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جنت میں جائے گا اور ہورلین اس کا استقبال پھولوں سے کریں گی شیخ یوسیف المصری خدیر اور امیر المومنین علی علیہ السلام پر ایک تاریخی خطبہ بھی دے چکے ہیں جو ان کے چینل یوٹیوب پر مجود ہے شیخ مصری کہتے ہیں کہ خودکش حملے سلفی وہابی فیکر اور ابن تیمی اور محمد ابن عبدالوہب سے منصوب افکار سے ماخوز ہیں خدا کی قسم جو بھی ابن تیمی اور ابن عبدالوہب کی کتابوں کو پڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا کام اس مقام پر پہنچے گا کہ وہ دہشت گرد بن جائے گا شیخ تاریخ یوسیف المصری نے مزید کہا کہ یہ بچے سہونیوں کے قرائے کے فوجی نہیں ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آئے یہ وہابی کتابوں سے تیار کیے گئے ہیں ابن تیمیہ ابن قیم اور ابن عبدالوہب کی کتابوں کا مجموعہ اور اس دور میں ابن باز ابن اسمین الاریفی محمد حسن اور ہوینی کی کتابیں نیز سلمان اللہودہ اور عثمان الخمیس کی تحریروں کا نتیجہ ہے یہ کتابیں بچوں کو دہشت گرد بناتی ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعہ اسلام کے لیے یہودی ہیں بلکہ وہ یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں وہ شیوخ جو شیعوں پر لانت بھیجتے ہیں یا انہیں ناپاک سمجھتے ہیں سلمان اللہودہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جنات نے کہا تھا کہ شیعہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں تک نہیں رکا شیعوں کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے جنوں کے پاس گیا یوسف نے مزید کہا کہ سعودیوں نے یمن پر حملہ کرنے کے لیے سب کو رشوت دی انہوں نے ہوزیوں کے رہنما کے بارے میں جھوٹ بولا اور جھوٹ شائع کیا وہ یہ دکھاوا کرنا چاہتے تھے کہ ایران مسلمانوں کا اصل دشمن ہے جبکہ ایران شیعہ ہے اور شیعہ علی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے چنانچہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور اہل بیعت علیہ السلام کو نشانہ بنایا ہے سعودی عرب کے شہر کتہف کی ایک مسجد میں حملہ کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن نمازیوں کو شہید کیا گیا جبکہ وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر عبادت میں مصروف تھے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یہ عمل اہل بیعت سے ان کی کینہ پروری زیار کرتا ہے اللہ کے رسول کے بیٹے کی ولادت کی سالگیرہ پر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں سلفی وہابی ابن تیمی اور ابن عبدالوہاب کی سوچ کو ختم کرنے کے علاوہ اس بڑے مسئلے کا حل نہیں ہے اس سوچ کو ختم کیا جائے اور اس سوچ کو فروغ دینے والے سعودی خاندان کو بھی ختم کیا جائے پھر اسلام اپنے اصل مفہوم یعنی اسلامتی و امن کو پیش کرے گا حدیث الغدیر کے بارے میں یوسف المصری صاحب کا سنی عالم و نبلغ و محقق نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جس نے علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا غدیر کے بعد بعض اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں خلافت تک نہ پہنچنے دیا گیا اور نفرت کی راہ پر چل پڑے سوچیں اور تحقیق کریں میں اب شیعہ ہوں میں نے تاریخ اسلام کو تعصف و یک طرفہ نہیں بلکہ مصبت سوچ اور عدل پر پرکھا ہے آپ بھی جائیں اور اہل سنت و اہل تشیعوں کی کتابوں کو دیکھیں اگر آپ واقعی سجائی کی تلاش میں ہیں تو اور اگر آپ جنونی اور آنکھیں بند کر کے کسی اور پیشے کی تلاش میں ہیں تو پھر بڑکتے رہیں مگر وہ منزل نہیں ملے گی جس کی تلاش میں ہر انسان کوشش کرتا ہے یعنی آخروی نجات کیونکہ جنت کا پروانہ کوئی اور نہیں حضرت علی علیہ السلام ہی دیں گے یہ مصدقہ و مستند حدیث ہے جنت مل جائے حضرت علی علیہ السلام سے عدعوت رکھ کے مگر یہ کیسے ممکن ہے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کی اصلاح کا ذریعہ اور حق کی تلاش میں آپ کو متحرک کریں تو پھر اس طرح کی دیگر آنے والی تحقیقی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کریں بدا حافظ